سلام آباد کی خصوصی عدالت نے سابق صدر جرنل ریٹائیٹ پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا فیصلہ 28 نومبر تک محفوظ کر لیا پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کی سماعت پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور خصوصی عدالت کے سربراہ جسٹس وقار سیٹ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کی دورانی سماعت استغازہ اور حکومت کی جانب سے عدالت میں کوئی پیش نہ ہوا اور نہ ہی پرویز مشرف کے وکیل عدالت میں روبرو ہوئے جسٹس وقار سیٹ نے دورانی سماعت اس تفسار کیا کہ نیا پروسیکیوٹر کیوں نہیں لگایا گیا جرنل ریٹائیٹ پرویز مشرف کے وکیل کو تین موقع دیئے وہ کیوں نہیں آئے جسٹس وقار احمد سیٹ نے کہا کہ آج مشرف کے وکیل کو دلائل کے لیے تیسرا موقع دیا تھا استغازہ نے تحریری دلائل جمع کرا دیئے جو ہمارے لیے کافی ہیں مشرف کے وکیل چاہیں تو تحریری دلائل 26 نومبر تک جمع کرا سکتے ہیں عدالت میں سنگین غداری کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا جو 28 نومبر کو سنایا جائے گا مقدمے کے گزشتہ سماعت پر ایک اہم پیشرفت ہوئی تھی جب وہ وفاقی حکومت نے استغازہ کے ٹیو کو تحلیل کر دیا تھا جبکہ استغازہ کے سربراہ نے گزشتہ برس جون میں استفادے دیا تھا سابق لیگی حکومت نے سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس دائر کیا تھا اس زمین میں نومبر 2013 میں مقدمہ دائر کیا گیا کیس کی اب تک سو سے زائد سماعت ہو چکی ہے اس دوران چار جج تبدیل ہو چکے ہیں خصوصی عدالت نے متدد مرتبہ پرویز مشرف کو وقت دیا تاہم وہ عدالت میں حاضر نہیں ہوئے موسیقی